السلام علیکم دوستو اگر ہم تاریخ پر نظر اڈالی اس میں جتنی بھی تاقات پر حکمران گزرے ہیں ان تاقات پر حکمرانوں میں چنگیز خان کا نام بھی ہے چنگیز خان کو تاریخ میں غوب بربریت دشت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے تلوار کی زورسی پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا تھا دوستو چنگیز خان ایک منگول سردارتہ جس نے تیرہ سال کے عمر میں تلوار اٹھائی اور جب چالیس سال تک اس کے عمر پہنچی تو بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا چنگیز خان گیرہ سو بہت ساری سوی میں پیدا ہوئی اس کے علاقے کا نام دریعہ اونان تھا اس کا اصل نام تموجن تھا تموجن کا معنی ہے لوہی کا کام کرنے والا سہرائی گوپی کے شمال میں دریعہ گرولین اور دریعہ انوان کے ذرخی زوادیوں میں بہت قبائل آباد تھے جن میں سے کچھ منگول قبائ لسوی نام کے ایک آدمی کی بچے کی پیدایش ہوئی اس نے اس کا نام تموجن رکھا اس کی پیدایش پر چم لوگوں نے یہ پیشنگوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر حکمران بنے گا دوستو منگول قوم ایک ظالم قوم تھی یہ علاقہ چونکہ پربانی تا لہذا انہیں پرباری سردی اور بھوک سے بچاؤ کیلئے کالو اور خوراکی ضرورت ہوتی تھی زیادہ تر شکار کیا کرتے تھے یہ لوگ بارہ سنگا کا شکار کیا کرتے تھے ان کا گوشت کانے کے ساتھ ان کا خون بھی پی لے جاتے تھے جس وقت تموجن پیدا ہوا اس کی خاندان تقسیم ہو چکی تھی تموجن سے افنا قبیلہ بھی نفرت کرتا تھا تموجن چوٹی سے عمر میتا کی ان کے والد کو ظہر دے کر ہلاک کر دیا اس وقت یہ بالکل اکیلا رہ گیا یہ اس کی لئے بڑے مشکل کی گڑی تھی اس کی ماں تموجن کو اپنے ساتھ پٹھا کر اپنے والد کی بہادری کی دستان اکثر سنایا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ندر اور بہادر بن گیا تھا اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخرکار اس کو گیار سو پچتر کو اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا مگر اس کے قبائل میں بھی ہر وقت جنگ پساد ہوتا تھا اس نے تمام قبائل کو اکٹا کرنے کی برپور کوشش کی کیونکہ اس وقت منگول پر کئی قبائل کی حکومت تھی اس نے سب قبائل کے سرداروں کو اکٹا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو پتا کرنے کا مشورہ دیا جس کی وجہ سے سب قبائل متاثر ہوئے اور سب قبائل نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا اس نے منگول سلطنت کی تعمیر نوکی اور دوسرے اداروں کو بھی مضبوط کیا اس نے پوچ کی تنظیم نوک کیلئے کچھ اصول ترتیب دے جو کہ صدیوں تک لوگ اس پر عمل کرتے رہے اس نے چین پر حملہ کیا اور اسی طرح دو دفع پتا کیا چنگز خان کی جنگ حکمت عمالی اتنی مضبوط تھی کہ چین کا کمر توڑ ڈالا اسی طرح چنگز خان کو چین کا کونہ کونہ معلوم ہو گیا تھا اسی طرح چنگز خان نے آس پاس علاقوں کو بھی پتا کرنے کا ارادہ کیا چنگز خان نے اعلان کیا جو بھی چینی منگول کا سامنا کرے گا اسے زندہ نہیں چھوڑے گا اور جو چنگز خان کی حکمرانی تسلیم کرے گا وہ ہر طرح ازاد ہے چنگز خان کو دشوار دے اور تکلیب دے لمحہ اس وقت پیش آیا جب 1219 میں اس نے کچھ سفیر اور ممالک میں بیجے گئے تھے اسی طرح ان کی سفیروں کو مار دیا تھا چنگز خان پوری دنیا کو پتا کرنے کیلئے کڑا ہو گیا چنگز خان نے اسی سال شمالی چین اور افغانستان علاقی کو چھ سے پتا کیے اس طرح اس نے تبریز، ازربائیجان، ترکستان، سمارقن، شاپور وغیرہ پر بھی حملے کر کے پتا کیا اس کے پاؤچوں نے جنوب روس اور شمال ہند تک یلغار کی چنگز خان تقریباً چہزار کلومیٹر رقب کا مالک بن گیا اس کی سلطنت شمالی چین سے جورجیا تک فیلی ہوئی تھی چنگز خان نے سلطنت کی اصول کو قائم رکھنے کے لیے چھپرسی لاکھ لوگوں کا قتل عام کروایا تھا اس لحاظ سے چنگز خان کو تاریخ میں نام دیا گیا ہے اور اس کو ظالم حکمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ چنگز خان نے عادی دنیا کیسے پتا کی چنگز خان نے بچپن سے اپنی ذہانت پر کچھ اصول بنائے تھے اور اسی اصول پر وہ کام کرتے تھے ان اصولوں میں سب سے پہلے ان کی لشکر کی رفتار تھی چنگز خان کی لشکر کی سپیڈ اتنی تیس تھی کہ وہ اگر کسی جگہ کو تک پہنچنے میں پانچ دن لگاتے تھے اور قوم کی لشکر بیس دن میں پہنچ جاتے تھے اس مقصد کیلے ہو گوڑوں کا استعمال کرتے تھے دورانی سپر ہر پوجی کے ساتھ تین گوڑے ہوتے تھے اسی طرح ایک گوڑ تک جاتا تھا تو اس کی زفا کر کے اس کا خون گوڑے کو کلا دیتا تھا اور گوش کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا اسی طرح پوجی دوسری گوڑے پر سوار ہو جاتا تھا اسی طرح چنگز خان کا لشکر بلکل نہیں رپتا تھا اس کا دوسرا پرمولہ تیر چلانا تھا اس وقت منگول واحد قوم تھی جو گوڑے پر بیٹھ کر تیر چلانے میں ماہر تھے اسی طرح اور کن کو گوڑے پر بیٹھ کر تیر چلانا نہیں آتا تھا اور نہ واقعیت تھی چنگز خان کا پوجی بہت ظالم تھا جب کسی علاقے شہر وغیرہ کو پتہ کر لیتے تھے ہلاک ہونی والے لوگوں کو کی کوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے جنگ کے دوران کسی پر رحم نہیں کرتے تھے چھوٹے بچوں سے لے کر بونوں تک سپک قتل کر دیتے تھے اور خوب لوٹ مار کر دیتے تھے چنگز خان بھار سف ستائیس کو ایک جنگ مہم پر تھا جس میں مخالب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کر کے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد اس کے بیٹھوں نے اس کے غلاموں بیوی نوکروں اور گوڑوں کو زفا کر کے کسی نامعلوم مقام پر مال و دولت خزانہ سمیت دپن کر دیا دوستو چنگز خان نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی نشان باقی رہی اس لئے اس نے مارنے سے پہلے اپنی ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ مارنے کے بعد کسی گمنام جگہ پر دپنایا جائے لہٰذا ایسا کیا گیا چنگز خان کو دپنانے کے بعد اس کے ساتھیوں نے قبر پر ایک ہزار گوڑے دولائی کی قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے اسی طرح چنگز خان کی قبر کا پتہ آٹھ سو سال تک لوگوں کو پتہ نہیں رہا اکتوبر دوہزار چار میں چنگز خان کا مقبر دریاب ہوا اور دنیا کو فحلی دپا اس کی مال و دولت کا اندازہ ہوا دوستو زیادہ تر لوگ یہ بھی کہتے کہ چنگز خان مسلمانوں پر اللہ کا بیجہ ہوا ایک عذاب تھا اس کی حقیقت یوں ہے چنگز خان کی کچھ لوگ انتجارت کے غلط سے خوارزم کے طرف نکلے خوارزم کے پادشاہ علاودین نے خوارزم کی ایک گورنن اس کا پورا سامان لوٹ لیا جب چنگز خان کو پتہ چلا اس نے اور وپت علاودین خوارزم کی طرف روانہ کیا کہ اس سے انصاف دلایا جائے مگر علاودین خوارزم نے چنگز خان کے ہر ایک بندے کو قتل کیا اور ان بندوں میں سے صرف ایک بندہ زندہ چھوڑا اور اس کی آدھی مونج آدھی بال کاٹ کر چنگز خان کے پاس بیج دیا کہ یہ ان کا انصاف ہے چنگز خان کو جب خبر ملی بہت ابسردہ ہوا اور ایک پہاڑی پر چڑھا اے مسلمانوں کہ اللہ تیرے بندوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اگر واقعی تو ان کا اللہ ہے تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے پھر چنگز خان نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اس طرح چنگز خان مسلمانوں کے خلاف کڑا ہو گیا اور سب سے فہل ایران پر حملہ کیا اسی طرح مسلمانوں کو جب فتح لگ گیا تو بہت سے مسلمان جہاد کے لئے کڑے ہو گئے اسی طرح مسلمانوں میں کچھ اللہ والیوی تھی انہوں نے جب دیکھا چنگز خان کی پہنچ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے تو ان اللہ والوں کو پاتا لگ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اسی طرح چنگز خان ایک عذاب بن کر مسلمانوں کے خلاف اترا اس نے چوالس بڑے بڑے شہر فتح کی جس کے ایک شہر کی عبادی بیس لاکے برابر تھی تو یہ قہر اللہ کی طرف سے تھا اسی طرح ایران ترکستان اور افغانستان کی کچھ حصوں کو چنگز خان نے بڑی دلیری کے ساتھ پاتا کیا دوستو چنگز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے لیکن میں اپنے تقدیر کو پتا نہیں کر سکا دوستو انسان اس دنیا میں ہر قسم کے دشمن سے لڑ سکتا ہے لیکن تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے نہیں لڑ سکتا دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرے اسی طرح تاریخ حقائق اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کیلئے یوٹیوب اور پیس بک پیج دیروان اپیشل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی اور بلکے گھنٹی کو دبائی تاکہ آپ لوگ کو بروقت مل سکیں